السلام علیکم ہائے در فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم فیس بک آٹ اور ریپورٹر کو کس طرح ریپورٹنگ فاس کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں ایک چلی جو یوزز آلیڈی انٹی اسلامی کاؤنٹس انٹی پاکستانی اور کچھ بلیک میلنگ فیک ہیڈ سپیچ اور اس طرح اکاؤنٹس روم کرنے میں مدد کرنے ان کے لئے سپیسیفک یہ میں نے بنائے ہوا ہے سو اگر آپ پرسنل یوز کے لئے فیس بک آٹ اور ریپورٹر یوز کرتے ہیں تو وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں رہے گا ورڈیان ون پرسنل یوز کے لئے نہیں ہے اتنا اس لئے میں اس ویڈیو میں جس ایفیکٹیو پوائنٹس جس سے ہم فیس بک آٹ اور ریپورٹر کے مدد سے اکاؤنٹس بہت ہی جل ریموو کر سکیں گے وہ بتاؤنگا تو اگر آپ ریپورٹرز ہیں یا ریپورٹنگ میں مدد دینا چاہتے ہیں تاکہ انٹی اسلامی انڈی پاکستانوں اس طرح ریلیٹڈ ہیڈ سپیچ فیک آگاونٹس اور جو ہامفل ہے کمنٹی کے لئے اور اس سوشل پیار فارم کے لئے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو پھر سٹک بھی مائی ویڈیو اور لاس تک دیکھ کے میں ایش این ایفرنگ اسپلین کروں گا سو لیٹ گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے تو ایکسٹینشن کو ایڈ کرنا ہوگا وہ سمپل ہے جس آپ نے لئے لینک ویڈ کرنا ہے میں لینک ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اور یا آپ خود ہی کرم سٹور میں سرچ کر سکتے ہیں انسٹال کر سکتے ہیں سمپلی جس سرچ فور فیس بک آٹھو ریپورٹر اور آرٹھو ریپورٹر ان کرم سٹور اور آپ کو مل جائے گا فوکس پوائنٹ انسٹالیشن اور پروسیجر پر نہیں ہے اتنا بلکہ آپ لوگ کو سمجھانا ہے کہ جو ریپورٹنگ فیلحال منوالی ہو رہی ہے اور جو لوگ ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہ اس ریپورٹر کو کیسے یوز کریں گے تاکہ ہماری ریپورٹنگ اور بھی افیکٹیو ہو جائے تو شاید فیس بک آٹھو ریپورٹر کی کچھ ڈیٹیل میں سکپ کر لوں وہ آپ لوگ بلوگ آرٹکل میں ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح ورکنگ مکانیزم ہے اور کون کون سے یوز کیسے میں جس سٹریٹیج کو ہائلائٹ کروں گا جس سے یہ ریپورٹر بہت کھام آئے ہماری ریپورٹنگ میں صحیح یہاں سے آپ نے ایٹ کرنا ہے کروم یا کموڈو سارے براوزر میں ورکنگ ہے فائر فوکس پہ نہیں ہے ابھی کچھ پارشلی ورکنگ ہے کراس براوزر فنکشنلیٹی ہے اس ریپورٹر میں بہت میں اتنا ایٹ نہیں کیا سو جس کروم پہ پرفیکٹلی ورکنگ ہے رائٹ ناو تو آپ نے ایڈ کرنے جس ایڈ ایکسٹینشن اچھا یہاں پہ اچھا یہاں پہ اچھا یہاں پہ ایکسٹینشن آپ کو یہ آئیکن ملے گا ٹاپ رائٹ کارنر پہ جیسے ہی کلک کریں گے پاپ اپ انیشیئٹ ہو گا اور یہ ایکچولی میں انٹرفیل سے جہاں سے آپ نے ریپورٹر کی یوز کرنا ہے اچھا یوز سے پہلے آپ کو ایک ڈیفرنس کا بتانا ہے کہ یہ پرسسٹین موڈ یہ والا اور نارمل موڈ میں کیا فرق ہے تو ایکچولی نارمل موڈ میں نے اپنے لئے سیڈ اپ کروا ہے اور اس سے میں جسٹ کائنا پرسنل ریپورٹنگ یا کوئی جلی میں دو یا تین ریپورٹنگ کرنی ہو تو میں یوز کرتا ہوں اپنے جب بھی یوز کرنا ہے آپ نے پرسسٹین موڈ کو یوز کرنا ہے ایکچولی اس موڈ میں پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ریپورٹنگ جس ٹیب میں بھی سٹارٹ ہوگی اسی سے سٹکرے گی اور آپ دوسری ٹیب میں اپنا کام کر سکتے ہیں سو دیرس آل فرائی نا بہت دیفرنس اس میں اور بہت باتیں ہیں لائک نارمل موڈ میں آپ اکر کوئی اور ایکٹیوٹی کریں گے تو ریپورٹر کلوز ہو جائے گا اور پرسسٹین موڈ میں یہ نہیں ہے بس ریپورٹنگ آٹومیٹکلی سٹارٹ رہے گی آپ کوئی بھی براؤزر میں دوسری ٹیب میں کام کر سکتے ہیں اور بھی بہت ڈیٹیل ہے وہ ڈیٹیل آپ بلاغ آٹیکل ضرور دے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ رہے ہورکنگ میکنیزم میں اینیوے اب ریپورٹنگ کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کہ ریپورٹنگ کیسے کریں گے اور ایک اور بعد اگر آپ پرسنل یوز کیلئے ریپورٹر یوز کرنا ہے تو یہ اتنا ایفیکٹیو نہیں رہے گا کچھ ڈیووزر بار بار پوچھتے ہیں تو اس لئے پہلے سے ہی باتا دوں کہ اس ویڈیو میں میں جس کیلئے ریپورٹنگ میں نے ہے بتا رہا ب延ڈل یوز کیلئے آپ ریپورٹ ناری ریپورٹنگ میں نے گا اس ویڈیو میں اپرسنل یوز کیلئے پرسنل یوز کیلئے جو اپنے ایرد کرنا ہے ایک getirے بينشن کو رو PI اس کے پرسنل یوز کیلئے اگر آپ لاغڈ ان نہیں ہے فیس بک پر یا دوسرا دوسرا آپ اگر آپ کی ریپورٹنگ لنکس ہی نہیں ہے ریپورٹنگ لیس تو ایکچولی سرور سے ہی فیچ ہوگی وہ سرور میں میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو آپ کو سیکنڈ آپشن کی فکر نہیں کرنی البہتہ لاغ ان ہونا صرف ہوئی ہے کیونکہ ورزن ون جو ہے وہ صرف ایک ہی اکاؤنٹ سے ریپورٹنگ کرتا ہے مطلب جس اکاؤنٹ سے لاغڈ ان ہیں فیس بک آٹو ریپورٹر وہی یوز کرے گا اور ریپورٹنگ کرے گا اس لئے میں نے کہا تا پرسنل یوز یہ یا جس انڈیویجل یوز اتنا افیکٹیو نہیں رہے گا اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر ہمارے لئے ریپورٹنگ کیسے افیکٹیو رہے گی تو یہ ہے کہ جو یوزرز آلرڈی ریپورٹنگ کر رہے ہیں مجھے ٹیک کرتے رہتے ہیں کچھ یوزرز جو ریپورٹ کرتے ہیں اس طرح کچھ اکاؤنٹس تو یوزر فیس بک آٹو ریپورٹر انسٹال کر لے اپنے براؤزر میں آپ فائدہ کیسے ہوگا کہ لینس آلرڈی میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا آپ نے جس ریپورٹر کو اپن کرنا ہے پرسسٹن موڑ میں اور لنک سرور سے لوڈ کرنی ہے لائک یہاں پہ یہ جو بٹن ہے لوڈ لنکس فرم سرور آپ نے جس یہ کلک کرنا ہے یہ سرور سے سارے لنکس پیچ کرے گا یہ ڈیٹ وائز میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور سٹارٹ کرنا ہے ریپورٹر کو سٹارٹ ریپورٹنگ یہاں سے 42 ریپورٹنگ سنگ ڈیٹیٹیٹ ایٹ اب اپنا جو بھی کام ہیں وہ کرتے جائے یہ جو ریپورٹر ہے اپنی ریپورٹنگ کرتا رہے گا اس سے ریپورٹنگ کافی تیز ہوگی اور ہر یوزر ڈیلی اٹوائز لازمیٹ ریپورٹنگ کرے گا کوئی لنکس اٹھانی کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی مینشن کی ضرورت نہیں ہے کہ لنکس گروپ میں دو اور پھر فرنس کو مینشن کرو اس میں بھی بہت سارے ریپورٹنگ نہیں کرتا ہے تو کافی ریپورٹنگ سکپ ہو جاتی ہے اب ریپورٹر سے یہ ہوگا کہ کوئی میس نہیں کرے گا ریپورٹنگ جسٹ ویک میں دو یا تین بار ریپورٹر یوز کرو یا آپ کو اپڈیٹ ملے گی کہ ریپورٹر میں لنکس اپڈیٹ ہو گئے اچھا یہاں پر ایک اور اپڈیٹ بھی میں ٹرائے کر رہا ہوں اس ورزن میں کہ جو لنکس آلیڈی بلوکڈ ہے سرور فائل سے آٹو ریموو ہوتی جائے گی اس طرح آپ بار بار آل ریپورٹس نہیں کریں گے اور نہ ہی فضول میں ٹائمز ہے کو آلیڈی بلوکڈ اکاؤنٹس پر اس پر کام کر رہا ہوں فیلحال ریڈی تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا باقی جو پروسیجر ہے وہ موسٹ فالو کرنا ہے سیف بھی ہے اور بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو بھی رہے گا آپ نے جسٹ ریپورٹر کو انسٹار کرنا ہے فرس ٹھنگ سیمپل انسٹ پھر سیکنڈلی اوپن ریپورٹر ان پسسٹن موڈ اور لنکس جو ہے وہ سرور سے لوٹ کرنی ہے پھر جسٹار ریپورٹنگ اور اپنا کام کریں جو بھی کرنا اور ریپورٹنگ آٹو ہوتی جائے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح اس میں بلوک تھا یہاں پہ جو میں آٹو بلوک لنکس کی بات کر رہا تھے لائک یہ ہے یہ اکاؤنٹ آلیڈی بلوک ہے اس طرح یہ دوسرا اکاؤنٹ تو نیو جو اپڈیٹ میں اب اس میں ریلیس کچھ کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جتنی لاؤگز ہیں یہاں سے کچھ سرور پر سینڈ کروں گا کچھ کچھ الگوریتم میں رینی کرنا ہو تو جو بلوک لنکس ہوگی وہ وہاں سے ریمو ہوگی تو نیکس ٹائم اگر آپ یوز کریں گے تو یہ بلوک لنکس بار بار ریپورٹر ٹک نہیں کرے گا تو اسے کافی ٹائم سیو ہوگا سو دیر سال جو مجھے بتانا تھا ہوفلی جو جو ریپورٹنگ یوزرز ہیں وہ تم مست انسٹال کریں گے باقی جو ویلنگ لی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اس ریپورٹنگ میں وہ بھی انسٹال کر لیں اس کے لئے آل آس میں ایک بات بتانی ہے کہ ریپورٹنگ لنکس میں اور کچھ اور ایڈمنز ہیں وہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہمیں جو بھی انٹی سچ اکاؤنٹس ملیں گے مجھے کچھ یوزرز ٹیک کرتے ہیں تو مجھے نوٹفائی ہو جاتا ہے کہ نیو لنکس یا نیو اکاؤنٹس ہیں ہیڈ سپیچ کے افیک اکاؤنٹس جو بھی ہے مجھے نوٹفائی ہو جاتا ہے تو ہم شارٹ ریپورٹی میوز بنا کے سرور پر اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے فردر اگر کچھ پوچھنا ہوا تو آپ کمنٹ میں یا میرے پیج پر پوچھ سکتے ہیں i'll be there for you guys thank you for watching اور جو ریلیٹڈ فرینڈز ہیں ریپورٹنگ میں ان سے بھی ویڈیو شیئر کریں تاک کہ ہمارے ریپورٹر زیادہ سے زیادہ ہو so yeah that's all for this ویڈیو اگر آپ اس طرح ویڈیوز بینٹرسٹی رہے اور میرے چینل پر نیو ہے تو make sure آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن پرس کریں so in that case آپ کو ہر نیوی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی میں چلے اپنا کام کرنے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو ٹیٹرور میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں